آپ سبی ادرات چیوارگاہ میں عید اکبر عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خیر محبت کا تقاضہ اور حکم ہمارے بڑے بھائی کا نے آپ کے درمیان تشریف لیا چونکہ یہ جشن ہے جشن عید غدیر اس کے عنوان سے ایک دو باتیں آپ کے اعزانِ عالیہ تک پہنچا دوں شاید کسی لائق بات ہو دعاوں میں آدھ رکھیں آپ یہ عید غدیر ہے یہ جشن غدیر ہے جشن غدیر کے لیے جناب آدم علیہ السلام عید غدیر کا مقدمہ بن کر آئے جناب نوح علیہ السلام عید غدیر کا پیش خیمہ بن کر آئے اللہ نے کہا کہ عید غدیر منانا ہے آدم زمین کو ہموار کرو تاکہ جشن غدیر منایا جائے ترکار دیکھیں آپ اللہ نے کہا آدم زمین کو ہموار کرو تاکہ جشن غدیر منایا جائے تاریخ کرتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام شریلنکہ سے لے کر جدہ کی سرزمین تک زمین کو ہموار کرتے رہے لیکن کیا ہوا کی جناب آدم کے ایک بیٹے نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا زمین جو پاک و پاکیزہ تھی چونکہ جناب آدم کے ایک بیٹے یعنی جناب قابی علیہ السلام جناب حابی اور جناب قابی کہتے ایک نے ایک کو قتل کر دیا اب زمین نجیس ہو گئی خون انسان سے لہٰذا اللہ نے کہا اب نو طوفان آنا چاہیے تاکہ زمین پاک ہو جائے ذرا صاحب متوجہ رہے جانے محترم ایک نے ایک کو قتل کیا زمین نجیس ہو گئی کب طوفان آنا چاہیے تاکہ پوری کی پوری طریقے سے زمین پاک و پاکیزہ ہو جائے مگر ہاں ساتھ ساتھ ایک کشتی بھی تیار کرنا تاریخ قطعہ پڑھالی کا مجمعہ ہے قبلہ تشریف فرمائے بارہ کلومیٹر لمبی چھے کلومیٹر اونچی بہتر سوار بارہ پرچم پانچ نام اتنا خاموش ہے جانے محترم جشن غدیر ہے تھوڑا سا مشکراتے رہیے لیکن یاد رکھئے کہ ایک جملہ میں آپ کی بارگاہ میں حرش کروں اگر آپ آج نہیں مشکرائیں گے اگر آپ آج کے دن یعنی جشن غدیر میں عید غدیر کے دن اگر آپ نہ مشکرائیں گے تو تین سو چونسٹھ دن کسی کو عدیقار نہیں ہے کہ وہ مشکرائے آئے ہاں تھوڑا سا متوجہ رہے ہیں جانے محترم تین سو چونسٹھ دن کسی کو یہ عدیقار نہیں کسی کو اتھارٹ نہیں ماشاءاللہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشکرائے اس لیے کہ آج کے دن اگر انسان نہ مشکرائے اور آج آپ مایوس ہیں آج کے دن شیطان مایوس ہوا ہے شیطان رویا ہے آپ مشکراتے رہیے بولتے آئیے تاکہ پتا چلے ماشاءاللہ چونکہ جشن غدیر منایا جا رہا ہے ملازہ فرمائیے گا اب تاریخ کہتی ہے کہ بارہ کلومیٹر لمبی چھے کلومیٹر اونچی بہتر سوار بارہ پرچم پانچ نام میں کہوں گا پروردگار تو جناب نو سے کشتی تیار کرا رہا ہے یا امام بھالا بنوارا ہے ہائے ہائے تھوڑا سا متوجہ کہا کہ آپ کشتی تیار کروا رہا ہے امام بھالا بنوارا ہے خیر ایزان مہترم اب کشتی تیار ہوئی دیکھئے جب بھی کہیں بھی جشن غدیر منایا جاتا ہے بہت جلدی جلدی میں اپنی بات کو پہنچا رہا ہوں جب بھی کہیں بھی جشن غدیر منایا جا رہا ہے تو شورائے غدیر کے لیے ایک مکان تیار کیا جاتا ہے کیسے لیے کہ جو بھی شورائے غدیر آئیں مائفل میں پڑھنے والے شائر آئیں تو ان کے لیے ایک مقام ہو ایک روخ ہو ایک کمرہ ہو تاکہ وہاں پر آ کر آرام فرمائیں اللہ نے کہا جب شورائے غدیر کے لیے اتنا بڑا مکان تیار کیا جاتا ہے تو آؤ ہم مولائے غدیر کے لیے ایک مکان بنواتے ہیں کہ ابراہیم ایک گھر بنواؤ جسے ہمارے گھر کے نام سے منصوب کیا جائے اب اجزان مہترم جناب آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر بنایا جسے خانہ کعبہ کے نام سے جانا و پہشانا جاتا ہے لیجئے اجزان مہترم میں ساری باتیں سمیٹ کر لپے لباب آپ کی بارگاہ میں عرض کروں ملازہ فرمائیے گا کہتے ہیں اب آئیے جس نے غدیر منایا جائے کیا ہے کہاں میدان غدیر ہے میدان غدیر میں جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بولایا توجہ رکھیے گا اجزان مہترم اب اس عالم میں عمال رسول اسلام نے کہا کہ اب ہم آپ کے سرمیان دیکھئے اجزان مہترم کچھ بات ہے جو بار بار دہرانے میں بہت خوشی ہوتی ہے توجہ رکھیے گا جو کچھ باتیں ہیں جو بار بار دہرانے میں بہت خوشی ہوتی ہے چونکہ مولائے کائنات کا ذکر ہے یہ بات چاہتا ہوں کی عرض خدمت کروں ایک رجب کو ایک رجب کو پانچویں امام کی ولادت ہوئی شاید کسی لائق بات ہم اللہ حضر فرمائیے گا کہتے ہیں ایک رجب کو ایک رجب کو مولائے چوتھے پانچویں امام محمد باخر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اب ایسے عالم میں تاریخ کہتی ہے کس کی گود میں آئے تاریخ کہتی ہے کس کی گود میں آئے کہا کی علی کی آئے 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 جزاک اللہ آپ کی سماتوں کو سلام ہے کس کی گود میں آئے کہا علی کی پانچویں امام امام محمد باخر علیہ السلام کس کی گود میں آئے علی ابن الحسین مولا جناب چوتھے امام کی گود میں زرہ شاہر آگے بڑھئے دیکھئے کچھ باتیں اللہ بہت پسند کرتا جو بار بار دہراتا ہے زرہ شاہر آگے بڑھئے پانچ رجب کس کی ولادت ہے دشوے امام کی کس کی آگوش میں آئے 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 خدا کے لئے ما شاء اللہ یہاں بے مقتب بھی چلا ہے اور ہمارے برادر عزیز محترم جناب احمد علی بھائی آپ کے درمیان چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے کہ بتائیں ما شاء اللہ امام کی ولادت کیا ہے امام کی شہادت کیا ہے مولا عزا فرمائے بہت جلدی ہل دی چونکہ شہراء اکرام تشریف لا چکے ہیں ما شاء اللہ میں ان کے استقبال میں توجہ رکھے گا احمد علیہ السلام بہت جلدی ہل دی ایک رجب کو پچوے امام کی ولادت ہوئی کس کی آگوش میں آئے کہا کی چوتھے امام کی کس کی علی کی آئیے عزیز محترم پانچ رجب کس کی ولادت دشوے امام علی نقیل کی کس کی آگوش میں آئے محمد ہے تکی توجہ رکھئے گا نوے امام کی آگوش میں آئے ذرا سور آگے بڑھئے کہا کی نوے امام کی کس کی آگوش میں آئے کہا علی کی اتنا خاموش خدا جانہا جانہا محترم طرح سے بولتے ہیں میرے شاہد کہ کس کی آگوش میں آئے کہا کہ علی رضا علیہ السلام کی پتا چلا کہ ایک رجب علی کی گود میں محمد آئے ایک رجب محمد آئے علی کی آگوش میں پانچ رجب علی آئے محمد کی آگوش میں پھر آئیے دس رجب محمد آئے علی کی آگوش میں اللہ کو اتنا پسند آیا تیرہ رجب کو پھر علی آئے محمد کی آگوش میں اب اعلان کرنے کے بعد یہ جملہ آز کروں بس خدم دعا ہے جانہا محترم چونکہ شوراہ کرام تشریف فرمائے ایک شیر آپ کی حوالے کرتا ہوں بہت توجہ کہ علی کے ذکر میں قرآن نکل کے بولتا ہے شاید آخری بات تک پہنچ جائے ملازہ فرمائیے گا کہ علی کے ذکر میں قرآن نکل کے بولتا ہے جو شہر علم ہے وہ بھی ٹھہر کے بولتا ہے دیکھئے مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑا بے اخوف کون ہے کہ جو بے وقت بولے مطلب کیا ہوا کہ جو چوراہوں میں ہوتلوں میں بولے اور مایفینوں میں نہ بولے دیکھئے مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ توجہ رکھیے گا کہتے ہیں جو توجہ رکھیے علی کے ذکر میں شہر حوالے آپ کے کہتے ہیں کہ جو شہر علم ہے توجہ علی کے ذکر میں قرآن نکل کے بولتا ہے جو شہر علم ہے وہ بھی ٹھہر کے بولتا ہے اگر ولایت حیدر کی بات آ جائے خدا نبی سے بھی لہجہ بدل کے بولتا ہے جو شہر علم ہے وہ بھی ٹھہر کے بولتا ہے جو شہر علم ہے وہ بھی ٹھہر کے بولتا ہے اگر ولایت حیدر کی بات آ جائے خدا نبی سے بھی لہجہ بدل کے بولتا ہے آئی ازرات آئی ازرات میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ احترام سے گزارش گزار ہوں محترم جناب شانو شاہر شاہر کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نتران عقیدت پیش فرمائیں باواتے بلند نارش علوہ سے استقبال فرمائیں